اس مناسبت سے قربانی کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں ناظرین اکرام قربانی کا ایک اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے علماء کی درمیان اختلاف پائے جاتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی تین صورتیں بنتی ہیں مرنے والا اگر وسیعت کر کے مرا ہے تو ضروری ہے کہ ہر سال اس کی طرف سے قربانی کی جائے اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اسی طرح اگر زندہ آدمی اپنی قربانی میں مردے کو بھی شامل کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ اگر ایک الگ سے حصہ مردوں کیلئے قربانی کیا جائے تو اس میں اختلاف پائے جاتا ہے اس میں دو طریقے کے اقوال پائے جاتے ہیں علماء کی دو رائے ہیں چند لوگوں کا کہنا ہے کہ میت کی طرف سے الگ سے قربانی جائز ہے ان کی دلیل یہ ہے صحیح مسلم کتاب العظاہی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر ایک ہزار نوستو سنسٹھ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی جانور کو جب زباہ کیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہ اکبر جو بڑا ہے اے اللہ تم اس سے قبول کر پھر آگے کہا و آل محمد اور محمد کے خاندان سے قبول کر و من امت محمد اور محمد کی امت کی طرف سے قبول کر جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے اور امت میں مردے بھی داخل ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ قربانی مردے کی طرف سے جائز نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جو سنن نبی دعوت کی ہے اس میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی میری امت میں ان کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی سنن نبی دعوت کتاب الزہایا کتاب نمبر سولہ حدیث نمبر 2810 بسم اللہ اللہ اکبر خاذا عنی و امن لم يزحی من امتی اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں ان کی طرف سے ہے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی تو پتا یہ چلا کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے لیکن سب سے بڑی دلیل جو لوگ قربانی کی قائل ہیں ان کی دلیل ہے حدیث علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو سننت ترمزی میں ہے سننت ترمزی کتاب العظاہی کتاب نمبر سترہ حدیث نمبر 1495 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے اس لئے میں ہر سال دو میٹھے قربانی کرتا ہوں ناظرین آپ غور کیجئے یہ حدیث صحیح نہیں ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ضعیف ہے کمزور ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے ابو الحسنہ جس کے بارے میں حافظ عمر حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریب التعذیب کے ترجمہ نمبر 8086 میں کہا مجھول اس آدمی کا آتا پتا ہے ہی نہیں وہ مجھول ہے اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے پھر وہ حدیث کیسے بیان کر رہا ہے اللہ محلبانی رحمہ اللہ جو محدثِ اثر ہیں وہ اپنی کتاب رواع الغلیل میں لکھتے ہیں جن نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے جو قربانی کی ہے من خصائصہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے وہ کہتے ہیں ایک عبادت ہے اور وہ عبادت کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا اسی طرح روزہ رکھنا کوئی دوسرا آدمی نہیں رکھ سکتا چند وہ چیزیں بیان کی جو خصوصیت کے ساتھ ہیں آدمی اس کا روزہ رکھ سکتا ہے جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں یا پھر جن کا انتقال ہو گیا ہے جیسے حج کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی طرف سے اگر ان کا ارادہ تھا تو آدمی حج کر سکتا ہے تو چند خاصیتیں اگر ہیں موجود تو آدمی ویسا کر سکتا لیکن ہر آدمی کے لئے اپنا اپنا عمل ہے جو وہ کرے گا اس کے حساب سے ویسا پائے گا کیونکہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَا سَعَا سُرَهِ نَجْمُ سُرَهِ نَجْمُّا کہ ہر آدمی کے لئے اتنا ہی ہے جتنا کہ اس نے کوشش کی ہے کہ مہیت کی طرف سے قربانی کے بارے میں کوئی خاص دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی طرف سے کیا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف سے کیا نہیں خاص طور پر خاص نام کے ساتھ ثابت نہیں ہے اس لئے علماء جو زیادہ اس کی طرف گئے ہیں ان کا قول یہی ہے کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا عمل ہے یہ صورت جائز نہیں ہے کہ ایک خاص حصہ لے کر مئیت کی طرف سے قربانی کیا جائے البتہ دو صورتیں جائز ہیں کہ مئیت اگر وسیعت کر کے مرا ہے تو اس کے وسیعت کے نفاظ میں ہر سال قربانی کرنی چاہیے یا زندہ آدمی اپنے قربانی میں اس کو شامل کر لے تو وہ بھی جائز ہے